لسوڑی شاہ اور فسوڑی شاہ کے دربار سے چندے اکٹھے کرنے کے لئے اللہ ملک عبداللہ کی حفاظت فرمائے جس طرح ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے اور اس سے پہلے ملک سعود رحمت اللہ علی نے اور ان کے ساتھ شیخ محمد بن عبدالوہب نجدی رحمت اللہ علی نے اس منطقے سے تمام قبر پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیک دیا دربار سازی کو مٹا کر رکھ دیا گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے اس کے علاوہ کسی اور کا دربار نہیں ہے یہ اس دنیا کے دھرتی کے اوپر واحد حکومت ہے جہاں پر قبر پرستی کا تصور بھی تک نہیں ہے ہمارے ہاں ان قبروں کو بنا کر اس سے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور مجابروں کو نظرانے ملتے ہیں نظرانے وصول کرنے کے لئے جھوٹی کرامتیں مشہور ہوتی ہیں تمہیں نہیں پتا یہ بابا جو ہے نا یہ اتنا پہنچاوا ہے بارہ سال کے بعد ڈوبی وکشتی کو اس نے پار لگا دیا تھا یہ بابا اتنا پہنچاوا ہے یہ یہ کر لیتا ہے یہ یہ کر لیتا ہے یہ یہ کر لیتا ہے جھوٹی کرامات جھوٹے من گھڑت کس سے بنا کر ان کو سنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری دکانداری اور تمہیں کیا پتا پیر بابا گولڑے شاہ والا اسٹیشن پہ آیا ایک انگریز اس کے ہاتھ میں بندوق تھی وہ کھڑا تھا اس نے بابا جی سے بابا جی نے پوچھا بھئی انگریز اس بندوق کا تم کیا کرتے ہو اب سوچو بابا گولڑے کو انگلیش آتی تھی یا اس انگریز کو پنجابی آتی تھی خیر چھوڑو اس بحث کو اس نے کہا آپ کو نہیں پتا اس نے گن کے اندر گولی ڈالی چھرہ ڈالا اوپر پریندہ بیٹا تھا اس کا نشانہ لیا مارا وہ ٹک سے آ کر نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی مر گیا اب انگریز نے دیکھا بابا گولڑے کے ہاتھ میں تسبیح تھی اس نے کہا بابا جی اس تسبیح سے آپ کیا کرتے ہو جھوٹی من گھڑت کہانییں تاکہ شرک کا دھندہ چلتا رہے آپ کیا کرتے ہو اس نے کہا بتاؤں کیا کرتا ہوں کہا بتاؤں اس پریندے کی اوپر رکھا پڑھنے کے بعد وہ اڈاری مار کے پھر چلا گیا یہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے جو ان مجاوروں نے پہ بیٹھنے والے مجاور ویسے ہی ہیں جیسے کفار مکہ کے بتوں پر مجاور بیٹھا کرتے تھے لوگ درباروں کو دیکھ کر صاحب قبر کے لیے سجدے کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں اور یہ عمل امت کے اجماع کے ساتھ کفر ہے ان درباروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اس قبر والوں کا وسیلہ دیتے ہیں اپنی آل اولاد اپنے سنانہ اس نے کنیز دربار کے نام پہ ہبا کر دی ہمارے ہاں بچے ہبا کر دیے جاتے ہیں کنیزیں ہبا ہوتی ہیں مال ہبا ہوتا ہے ان درباروں کے نام پر مزار میں مدفون بزرگی ہے بد دل میں اتنی ہوتی ہے چور چوری کر لے اور واقعی چور ہو اسے کہو تم مسجد میں آؤ اللہ کی قسم اٹھاؤ یا قرآن پہ حلف دو کہ تم نے چوری نہیں کی وہ کہے گا بالکل چلو میں ابھی قسم اٹھاتا ہوں واللہ میں نے چوری نہیں کی قرآن بھی اٹھا لے گا ہے چور اور اسے کو اچھا ٹھیک ہے تم نے قسم اٹھا لی ہمیں مسجد میں قسم نہیں چاہیے ہمارے ساتھ چلو بابا اجمیر کے دربار کی کنڈی کھول دو وہ کھول دے گا ہاں وہ کھولے گا کہے گا میرے بچے مروانے ہیں تم نے دربار کی کنڈی جھوٹے کی تو بہت دور کی بات ہے گیارنی شریف کی سبیل لگانے والے کو اگر کہو نا بابا یہ دودھ نہ دو اللہ نام کا دودھ ہے کیوں بابے کے نام پہ دیتے ہو کہا مولوی صاحب اگر آپ کی بات ماننو پیر میری بھینس مار دے گا یہ پیروں سے ان مزاروں سے ان مردوں سے ان کی ہڈیوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا ڈر اللہ کبھی ان کے دل میں دودھ روک لیں تو پیر بھینس مار دے گا یہ تو بڑی بات ہے سارا سال سارا سال دودھ میں پانی ڈال ڈال کے بیچیں گے بلکہ غلط کہہ دیا پانی میں دودھ ڈال کر بیچیں گے پانی میں دودھ ڈال کر بیچیں گے اور جب اُرس کا دن آئے گا تو بھینس کے تھنوں سے خالص نکال کر بابے کی نظر کر دیں گے اللہ سے نہیں ڈرتے ان مردوں کا ڈر ہے ان مداروں پر کھڑے ہو کر صاحب قبر سے اپنی مسئیبتیں دور کرواتے ہیں اپنے مسائل حل کرواتے ہیں مانگتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہی ملفوزات اعلی حضرت احمد رضا خابر علوی صاحب کی صفحہ اس کا دو سو چھیا سٹھ ہے دو سو چھیا سٹھ پر خاجہ اجمیری کے ایک مورید کے بارے میں کہتا ہے وہ قبر پہ آیا ایک فقیر سوٹا لے کر روزہ شریف کا تواف کر رہا ہو یہ تواف کس کا ہوتا ہے مسلمانوں بیت اللہ شریف کا لیکن احمد رضا خابر علوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قبر کا تواف کر رہا سوٹا لے کر اور آواز لگا رہا خاجہ غریب الدین خاجہ مالدین چشتی پانچ روپے لوں گا دیکھو کتنے دھڑلے سے مانتا ہے پانچ روپے لوں گا ایک گھنٹے میں لوں گا ایک ہی آدمی سے لوں گا یہ فقیر نہیں ہے یہ یہ جگہ ٹیکس لے رہا ہے فقیر تو کہتا بھلی ہو جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھلا یہ تو ڈنڈا دے کے لے رہا ہے کہ ایک پانچ روپے لوں گا ایک گھنٹے میں لوں گا ایک آدمی سے لوں گا کہا جب گھنٹا گزر گیا اور کسی نے نہیں دیا ایک وہابی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو خیال آیا کہ گھنٹا گزر گیا کسی نے دیا نہیں اس نے جیب میں سے پانچ روپے نکالے اور کہا بے وقوف جب مانگنا ہو اللہ سے مانگا کرو یہ مردے کیا دیتے ہیں پانچ روپے لے کے جیب میں ڈالے اور کہا واہ خا جا وہاں دینے پر بھی آیا تو کس نامرال مردود خبیز سے لے کر دیئے ان مزاروں کے قیام کی وجہ سے اللہ سے تعلق ٹوٹ کر ان سے تعلق ایسے بنا کہ وہاں پر ان قبر والوں مردوں سے جن کو استنجے کی طاقت نہ تھی جن کو کفن پہننے کی طاقت نہ تھی جن کو غسل کرنے کی طاقت نہ تھی جو قبر میں اتر نہیں سکتے تھے جو یتیم بچوں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے ان سے اللہ کو چھوڑ کر حاجات پوری کرنے کے لئے سوال کیا گیا مزاروں کو مسجدوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام روح زمین پہ سب سے افضل جگہ کونسی ہے اللہ کی مسجد لیکن جب سیدربار سازی چلی مسجدوں کی جگہ پہ ان قبروں کو افضل قرار دیا گیا یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولوی ذکریہ صاحب کی کتاب ہے مولوی صاحب اس فضائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلوف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں در آپ بھی سنئے صفحہ نمبر 138 ہے 138 پہ کہتے ہیں مدینہ میں جاؤ قبعہ خضراء پر نظر پڑے عظمت اور حیبت اور نبی کی علوف شان کا استحبار کرو یہ سوچو اس پاہ قبعے میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے انبیاء کی سردار ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے نبی تمام مخلوقات سے افضل ہیں لیکن آگے سنو مسجدوں کو چھوڑ کر قبروں کو کیسے پوجا جاتا ہے کہاں قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے اور جو حصہ نبی کے جسم مبارک سے ملا ہوا وہ قابعہ سے افضل ہے